بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پیپلز پارٹی کا حکومت سے آئی ایم ایف ڈیل سے نکلنے کا مطالبہ بلاول بٹو زرداری کی پشاور میں گن گرج حکومت پر تنقید سٹریٹ بھینک کو آئی ایم ایف کی گلامی میں نہیں جانے دیں گے عمران خان کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے آج حالت یہ ہے کہ عمام خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں نالائک وزیراعظم کی پولیسی سے ہر شخص پریشان ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کا توہین عدالت کیس پر تحریری حکم نامہ جاری رانہ محمد شمیم کو چار روز میں شوکاز کا تحریری جواب جمع کرانے کا حکم اٹارنی جنرل برطانیہ سے اصل بیانے حلفی لانے کا بندوبست کریں کیس کی دوبارہ سمات سات دسمبر کو ہوگی فریال تالبور کو بیرونے ملک علاج کی اجازت مل گئی وزارت داخلہ نے پی پی رانوما کا نام ای سی ایل سے نکال دیا وان ٹائم پرمیشن کے تحت رانوما پیپلز پارٹیا نام تیس روز کے لیے ای سی ایل سے نکالا گیا چکوال شہر میں سوئی گیس کی بندش کے خلاف خواتین کی احتجاجی ریلی مظاہرین کی سوئی گیس حکام کے خلاف شدید نارے بازی خواتین راولپنڈی روڈ سے ہوتی ہوئی محکمہ سوئی گیس کے ریجنل آفیس پہنچی جہاں انہوں نے دفتر کے باہر گیس دو گیس دو کے نارے لگائے اور سوئی گیس کی بندش کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ آسیم جاوید کی ہدایت پر سموک کے حوالے سے اگاہی کے لیے ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی کی جانب سے واق کا احتمام کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر گزالہ کمول ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رمشا سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسسسٹنٹ کمیشنر کی طرف سے لوگوں میں سموک سے متعلق اگاہی کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے جہاں سرد موسم کی آمد کے ساتھ ہی عوام نے گرم کپڑوں کی حریداری کے لیے بازاروں کا روک کر لیا ہے مگر مہنگائی کے اس دور میں گرم کپڑے خریدنا عوام کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کے اس دور میں متوسط طبقے کے لیے سستے بازار کسی نعمت سے کم نہیں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان بازاروں کا روک کرتے ہیں جس سے بازار کی رونکیں بڑھ جاتی ہیں بیٹی کے اگواہ کے خلاف مجبور باپ احتجاج کے لیے شہداد کورڈ پریس کلاب پہنچ گیا متاثرہ شخص کا بچوں کے ہمراہ ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کر احتجاج عبدالگفور نامی متاثرہ شخص نے اے وان ٹی وی سے گفتگو کرتے ہو بتایا اس کی معذور بیٹی چار ماہ سے لا پتہ ہے مگر پولیس تعبون نہیں کر رہی بیٹی کو جلد از جلد بازیاب کروانے کے لیے اللہ حکام سے مدد کی اپیل نیو مری میں زمین کا تنازے دو افراد کی جان لے گیا تفصیلات کی مطابق نیو مری بن کے مقام پر دو گروپوں میں زمین کے تنازے پر لڑائی ہوئی مخالف گروہ کی فائرنگ سے دو افراد جان بھاک ہو گئے محمد رزیم نامی شخص موقع پر ہی جان بھاک جبکہ دوسرا بھائی محمد زفر شدید زخمی ہوا جس کو ریسکیو ٹیم نے مری سیول اسپتال منتقل کیا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا تھانا صدر میاں چنو پولیس کی بڑی کارروائی خطرناک بین الازلائی ڈکیت گینگ مشتاق عرف مشتاقہ کے سرگنا کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے مختلف وارداتوں میں لوٹی گئی نقدی اسلحہ اور موٹسائیکلیں برامت کر لی گئیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے وان ٹی وی ندیم نکوی سے ڈسٹرک پولیس افیسر سید اندیم باس کی عدیت پر تھانا صدر میاں چنو پولیس کی بڑی کارروائی مشتاق رو مشتاقہ دلو گینگ سے مختلف وارداتوں میں لوٹی ہوئی نقدی اسلحہ اور موٹسائیکل برامت ملزمان سے چھ موٹسائیکل ایک لاکھ روپے نقدی دو موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا نجاز اسلحہ برامت ملزمان نے سرکل میاں چنو اور زلہ سائی وال کے مختلف تھانوں کی دو درجہ وارداتوں کے اطراف کر لیا مزید انکشافات متوقع ڈی پیو سید اندیم باس نے ایسے چھو تھانا صدر میاں چنو منور گجر اور ہمرائی ٹیم کو شابش دی ندیم نکوی تسیر پورٹر ایوان ٹی وی میاں چنو نوا ولی محمد پولیس کی منشیات فروشوں کے حلاف اہم اور کامیاب کارروائی دو منشیات فروش ملزمان گرفتار کر لئے گئے ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات برامت پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائدہ ایوان ٹی وی یوسف رنز سے جی بالکل آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں پولیس کی طرف سے ایک اہم اور کامیاب کارروائی ہوئی ہے بھاری مقدار میں منشیات برامت ہوئی ہے اور دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسیس پی شہید بن نظیروات عمیر سعود مقسی کے حکمات پر ایسیس پی شہید بن نظیروات عمیر سعود مقسی کے حکمات پر ایسیس پی اتھانو والو جواق کوبا اور اس کی تیم نے مقفی اطلاع ملنے پر مہران ہائیوے پہ سینیب چیکنگ کے دوران منشیات فروش ملزمان کابران پتھان اور آصف خانزادہ کو گرفتار کر لیا ہے اور بھاری مقدار میں منشیات سے بریوئی کار برامت ہوئی ہے اس سلسلے میں شہید بن نظیروات پولیس کے ترجمان یاسین سولنگی نے میڈیا کو بتایا ایک ہونڈا سٹی کا ریجزرشن نمبر بی این ڈی جس سے سیونٹی فائیف سے زائد پیکٹ نشاور شالیاں برامت ہوئی ہیں اور دو ملزمان گرفتار کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں ایسیس پی شہید بن نظیروات عمیر سعود مقسی نے پولیسٹیشن بالو جواقبہ کے اہلکاروں کو شابازی دی جبکہ پولیسٹیشن بالو جواقبہ میں ان کے خلاف مقدمات درج ہوا ہے اس سلسلے میں شہید بن نظیروات عمیر سعود مقسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فرشوں کے خلاف کاروائیوں کو تیز کیا جا رہا ہے جیسے اس سلسلے میں شہید بن نظیروات کو منشیات سے پاک کیا جائے خبر چامل کرتے ہیں حاصل پور سے مال کی چمک یا سیاسی دباؤ محکمہ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نے ستر سالہ پرانے انتقال کو باثر شخص کے نام منتقل کر دیا متاثرہ شہری اسسٹنٹ کمیشنر کامران بشیر ڈوگر کے خلاف سراپہ احتجاج اس حوالے سے مزید افصیلات جانتے ہیں نوائندہ ایوان ٹی وی محمد نوید سے مال کی چمک یا سیاسی دباؤ محکمہ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نے ستر سالہ پٹا انتقال توڑ کر اسسٹنٹ کمیشنر کامران بشیر ڈوگر کے خلاف سراپہ احتجاج وارے لی ریلی کے شرکاں مرد و خواتین اور بچوں نے اسسٹنٹ کمیشنر کامران بشیر ڈوگر کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ریلی پریس کلاب سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بہاولپور چوک پہنچی جہاں متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہاں سے گزرنے والے وفاقی وزیر چہدری تارک مشیر چیما کے کافلے کو روک کر متاثرین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور تفصیلات بتائیں جبکہ چہدری تارک مشیر چیما نے متاثرین کو انصاف کی مکمل یقین دہانی کروائی سراپہ احتجاج متاثرین مرد و خواتین بچوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر کامران بشیر ڈوگر کو موطل کرنے کا مطالبہ بھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید ایوان ٹی وی حاصل پر شیخوپرا میں نوصر باز عوام کے ہتھے چڑ گئے احساس کفالت پروگرام کی آڑ میں سادہ لوگوں بلخصوص غریب خواتین کو اندراج کا جانسہ دے کر فیکس پانچ سو روپے وصول کرنے میں مصروف عمل تھے جنہیں شہریوں نے پکڑ لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ ایوان ٹی وی عرفان خان دورانی سے جی بالکل احساس کفالت پروگرام کی آڑ میں عوام کو لوٹنے والے نوصر باز گرفتار شیخوپرا تھانہ صدر فروکہ باد کے علاقے ڈیرہ ملا سنگھ میں تین کس نوصر باز فارم فل کرنے کی آڑ میں خواتین سے فیکس پانچ سو روپے لے رہے تھے اہل علاقہ شک گزرنے پر جب اس بات کی تحقیق کی اور احساس کفالت پروگرام کے انچارٹ سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ فراد کر رہے ہیں ان کا احساس کفالت پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے جس پر اہل علاقہ نے ان کی درکت بنانے کے بعد حوالہ پلیس کر دیا پلیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے قبضے سے نگت رقم اور رسیدیں وغیرہ برامت کر لی ہیں یاد رہے یہ نوصر باز گروپ مختلف علاقوں میں جا کر سادہ لوگوں بالخصوص غریب خواتین کو احساس پروگرام میں اندراج کروانے اور ان کی مدد کا جانسہ دے کر رقم بٹورنے میں مصروف تھے خبر شامل کرتے ہیں سجاول سے سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری نوکریوں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آج آخری دن ہے نوجوانوں کا فیز جمع کروانے کے لیے بینکوں میں راش لگیا نوجوانوں کا حکومت سندھ سے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں دس دن اضافہ کرنے کا مطالبہ موٹروے پولیس بیٹ سترہ میہ چنو کی جانب سے ٹریفک حادثے کے صورت میں رسپانس کے حوالے سے معمول کی ایکسرسائز کی گئی موٹروے پولیس نے ٹریفک حادثے میں زخمیوں کو فوری طبی امداد اور ٹریفک کی روانگی کے بارے میں عملی مشک کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ اے وان ٹی وی مرزا شاہد سے جی یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں میہ چنو جیٹی روڈ موٹروے پولیس بیٹ سیونٹین میہ چنو کی جانب سے ٹریفک حادثوں پر رسپانس کے حوالے سے معمول کی ایکسرسائز کی گئی موٹروے پولیس نے ٹریفک حادثوں میں زخمیوں کو فوری طبی امداد اور ٹریفک کی روانگی کے بارے میں عملی مشکے کی عملی مشکوں میں ریسکیو کے اہل کروں نے بھی حصہ لیا سپروائزر افیسر آتف نشاد باجوا نے کہا کہ عملی مشکوں کا مقصد حادثوں کی صورت میں فوری رسپانس کو یقینی بنانا ہے تاکہ متاثرین کو فوری ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے اس موقع پر موٹروے پولیس کے اپریشنل افیسر محمد تارک چودری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے چودری عبدالمنان گجر اور موٹروے پولیس کے انسپیکٹر عبدالروب پٹرولنگ افیسر فراہان آزم سمیت دیگر افسران و اہلکاروں نے مشکوں میں حصہ لیا ریپورٹر ای ون ٹی وی مردہ شاہد موسنوال میہ چنو آخر میں خبر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زیرے انتظام سعودی نیشنل ہسپتال کے تعاون سے مکہ مکرمہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں سینکڑوں ضرورت مندوں کا مفت چیک اپ کیا گیا پاکستان کانسلیٹ جدہ کے ویلفیر اتاشی شیراز علی خان نے کیمپ میں خصوصی شرکت کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک فہیم سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے سعودی نیشنل ہسپتال عزیز یا مکہ میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جو تپہر دو بجے سے شام آٹھ بجے تک بلاتات تل جاری رہا اس کیمپ سے کئی انتہائی ضرورت مند اور مستحق افراد جنہیں مختلف اقسام کے معمول کے اور قابل طبیم داد مرض لاحق سے مستفید ہوئے مریضوں کی ایک نہائیت بڑی تعداد کو ایک قلیل وقت میں طبی مشورے اور تشخیصی عمل سے گزارنے کے لیے کیمپ اور ہسپتال کی انتظامیہ لائکے تحسین رہے مہمان خصوصی پاکستان کانسلٹ جدہ کے ویل فیر اتاشی شیراز علی خان نے اس موقع پر منتظمین اور ہسپتال انتظامیہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی پوری ٹیم داد کی مستحق ہے جنہوں نے پاکستانی کمیونیٹی کو طبی سہولیات فراہم کرتے ہوئے بہترین خدمت کی اور کانسلخانہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی صدر پاکستان تحریک انصاف مفتی ازہر بھٹا نے حوصلہ افضائی پر مہمان خصوصی کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ کمیونیٹی کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں اے ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر